اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 254 کا ترجمہ اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ عمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے جس میں نہ عمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے والکافرونہم الظالمون اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں والکافرونہم الظالمون اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں استغفر اللہ یا ایہا الَّذین آمَنُوا آفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنَا قَبْلِ اَن يَأْتِيَ يَوْمُ اللَّا بَيْءٌ فِي وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ استغفر اللہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو کچھ مال و مطا ہم نے تم کو بکشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ قلد و فروخت ہوگی نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں بے شک اللہم صل على محمد نبی الامی وَالَا آلِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا آمین اللہم اینی اسعلك علما نافئاً وَرِزَقاً قَيِّباً وَعَمَلًا مُتَقَنْبَلًا آمین اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَا كُلِّ حَالَ اِلَهِ اَمِينَ اللہم مَا جِرُنَا مِنَ النَّارَ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے اہلِ خانہ اور اولاد کو نیک بنا آمین ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صل اللہ علی و آلِه و صحابِه و اہلِ بیتِ اجمعین آمین جزاکاللہ گیارہ چار سترہ اللہ اکبر ملک پاکستان ملک پاکستان ملک پاکستان ایسا å Iraqi لا Kunden